آج سے تیرہ صدیہ قبل سپین کی مہم کے دران جبلتارک ناوی جزیرے موجودہ جبرالٹر پر پہنچنے کے بعد جب تارک بن جیاد نے اپنے لشکر کو گستیاں جلانے کا حکم دیا تھا تو اس کو وہم گمان میں بنا ہوگا کہ تقریباً آٹھ سو سال بعد مسلمانوں کی واپسی ایسی حالت میں ہوگی کہ آٹھ صدیوں تک سپین پر حکمرانی کرنے کے بعد مسلم حکمران نامردوں کی طرح آنسو بہاتا ہوا اقتدار کی کنجیاں عیسائی حکمرانوں کے حوالے کر دے گا جی ہاں بات ہو رہی ہے سپین کے آخری مسلم حکمران ابو عبداللہ کی جس نے آج سے پانس سو ستائیس سال قبل دو جنوری چودہ سو بانوے کو غرناطہ کا اقتدار ملکہ زابیلا اور شاہ فرڈیننٹ کے حوالے کر کے سپین میں صدیوں پر محیط عظیم الشان مسلم اقتدار کے خاتمے پر مہر سبت کر دی تھی اور اس وقت جو ظلم روا رکھا گیا تھا اس کی واحد مثال ایک ایسا قلعہ بھی ہے ایک ایسا قلیسہ بھی ہے جسے سیاہوں کے لیے کھولا جا چکا ہے اس قلیسہ کا نام کیپلا ڈوزوسس ہے یہ پرتگال کے شہر عوارہ میں ہے اس کو پوپ فرانسس کانی نے مکمل طور پر اندلس میں مارے گئے مسلمانوں کی ہڑیوں سے تعمیر کیا تھا اس وجہ سے جاننا ضروری ہے کہ شکوت اندلس یہ شکوت غرناطہ بنیادی طور پر تھا کیا اس کی وجوہات کیا تھیں اور آز یہ قلیسہ جو کھولا جا چکا ہے یہ کس چیز کی یاد دلاتا ہے اور مسلمانوں کو اس تمام تر تناظر میں کونسی باتیں ہیں جن کے یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کے گرد کمزور ہونے کے بعد سپین متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا جن میں سے غرناطہ واحد ریاست بچی تھی جس پر مسلمانوں کا اقتدار تھا باقی تمام ریاستیں عیسائی حکومانوں کے قبضے میں جا چکی تھی اگر ہم سکوت بغداد، سکوت ڈھاکہ، جنگ پلاسی، میسور اور خلافت عثمانیہ کے زوال چلے کر سکوت غرناطہ تک کا جائزہ لیں تو ہمیں مسلمانوں کے شکست اور زوال میں غیروں کی اہلیت اور حمد سے زیادہ اپنوں کی ناہلی، غدداری اور مال و دولت اور اقتدار کی حوث کارفرما نظر آتی ہے سکوت غرناطہ کی بھی بنیادی وجہ مسلمانوں کی باہمی رنجش اور اقتدار کا لالج تھی باہمی لڑائیوں سے مسلمان بکیہ سپین تو کھو ہی چکے تھے غرناطہ کا بھی دفاع نہ کر سکے اور تاریخ میں ایسے فنا ہوئے کہ صدیوں بعد بھی سپین کے درودیوار ان کی بربادی اور زوال پر ماتن کنا ہے سکوت غرناطہ کے سو سال کے اندر عیسائی حکمرانوں کے ظلم و ستم کے باعث لاکھوں مسلمان حضرت کر کے مراکش اور شمالی افریقہ کے دیگر ممالک میں آباد ہو گئے جو آج بھی وہاں محاجر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں لاکھوں مسلمانوں کا قتلیام ہوا اور بے شمار اہل ایمان عیسائی ظلم و ستم کی تاب نہ نہ کر عیسائی بن گئے ایسے ہی ایک رائٹر کے مطابق اس کے والد صاحب جو کہ بسلسلہ روزگار سپین کی ریاست اندلسیا جو کہ اس کا موجودہ نام ہے اس کے شہر غرناطہ جو کہ غرناطہ کا پورا نام ہے وہاں پر مقیم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں آج بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو عملن تو عیسائی ہیں لیکن ان کے ناموں میں عربی لحظے کے نام بھی شامل ہیں جن کے آبا کے مسلمان ہونے کا پتہ دیتے ہیں اور وہ لوگ اس سے انکار بھی نہیں کرتے جبکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام پر باقائدگی سے عمل پیرا ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں دونوں طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو عرب مسلمانوں کی نسلوں سے ہیں اور دوسرے وہ جو یہاں کے مقامی ہسپانوی باشندوں کی اولادیں ہیں جن کی اجداد صدیوں قبل مسلمان ہو گئے تھے سپین پر مسلمانوں کے حکمرانی کے ادوار میں یورپ جہالت کے اندھیروں میں کم تھا جبکہ سپین میں علم و حکمت ذریعی سنتی معاشی ترقی اور خوشحالی کا دور دورہ تھا اور پورے یورپ ہی نہیں دنیا پر سے طالبان علم یہاں فیضیاب ہونے آیا کرتے تھے مورخین تسلیم کرتے ہیں کہ سپین کو جو عروج مسلم عہد میں حاصل ہوا وہ دوبارہ اسے نصیب نہ ہو سکا کرتبہ اس دور میں علم و فضل کا عالمی مرکز تھا جہاں ابن روشد ابن تفیل ابن عصر ابن فرناس الزہرابی اور ان جیسی کئی عظیم سائنسدان فلسفی شاعر غرض زندگی کے ہر شعبے کے ماہر موجود تھے مسلمانوں کے زوال کے کئی سو سال بعد بھی ان شخصیات کی تدوین کردہ کدابیں یورپی زبان میں ترجمہ ہوتی رہی ہیں اس تمام تر تناظر میں کئی لوگ یہ بات جاننا چاہیں گے کہ بنیادی طور پر مسئلہ کیا تھا اور یہ لڑائی کی صورت جا چکی تھی کہ یہ تمام تر صورتحال کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا اگر ہم سپین کے روز کا منظر دیکھیں تو اس کا آغاز آٹھ سو سال قبل تارک پر جب تارک بن زیاد نے عیسائی بادسہ روڈرک کو عبرتناک شکست دی تھی موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد نے جلد ہی سپین کو فتن کر لیا اور عیسائی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اس وقت انویوں کی حکومت تھی دمشق ان کا پائے تخت تھا تو اسپین دمشق کے خلافت کے زیرنگی آ گیا انویوں کے زوال کے بعد خلافت بنو عباس میں منتقل ہو گئی تو اسلامی ریاست کا پائے تخت بغداد بن گیا اندلس کا حکمران انوی شہزاد عبد الرحمن الداخل بن گیا اور وقت گزرتا گیا حکومتیں بدلتی رہیں اندلس کے مسلمان آہستہ آہستہ مضبوط سے مضبوط ہوتے گئے اندلس عالم اسلام کے لیے علم و ہنر کا مرکز بن گیا اس نے اپنے تعلیمی دور عروج میں الفارابی، ابن روشد، عبو القاسم الزہراوی اور ابن حضم جیسے علماء اور فضلہ پیدا کیے پھر وقت پر اٹھا مسلمانوں کے عروج کو زوال آنے پھر قدرت نے یوسف بن تاسبین کی صورت میں اہل اندلس کو سنبھلنے کا بہترین موقع دیا مگر مسلمانوں کے اپنے کردار کی وجہ سے زوال ان کا مقدر بن گیا تھا عموی شہزادے کی بہترین ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی اور کئی ریاستیں وجود میں آنے لگی سرکستہ، کستالیہ، شبیلہ اور خرناطہ جیسے عظیم علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گئے رغوان اور کستلہ کی مضبوط عیسائی ریاستیں وجود میں آئیں رغوان کی مشہور حکمران ملکہ عزابیلہ تھی جو تاریخ میں ملکہ عزابیلہ کی نام سے مشہور ہوئی دوسری طرف کستلہ کا شاہ فرمان فرنینڈر تھا جو ایک متعصب عیسائی تھا یہ دونوں حکمران انتہا پسند اور مسلمانوں کے دشمن تھے یہ دونوں سپین میں مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے ان دونوں نے چودہ سو انتر میں اپنی ریاستوں کو باہم ملا کر آپس میں شادی کر لی چودہ سو انتر میں اندلس کے مسلمان غرناطہ تک محدود ہو کر رہ گئے اور مسلمان یہی سے اپنے بقا کی لڑائی میں مصروف تھے غرناطہ کا حکمران ابو الحسن تھا جو ایک نیڈر اور لائک حکمران تھا اندلس کے مسلمانوں کو ایک لمبے عرصے بعد ایسا قابل شخص نصیب ہوا تھا اس کا بھائی محمد بن ساگ الزاخل مالکہ کے علاقے کا حکمران تھا جب اس نے محسوس کیا کہ عیسائی ان دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں تو اس نے غرناطہ آ کر اپنے بھائی کے ہاتھ پر ویعت کر لی یوں ابو الحسن طاقت پر ہو گیا جب فرنڈٹ نے ابو الحسن سے خراج مانگا تو اس سے تاریخ کی الفاظ کہے غرناطہ کے ٹکسال میں عیسائیوں کو دینے کے لیے سکھوں کی بجائے اب فالات کی وہ تلواریں تیار ہونی ہیں جو ان کی گردنیں اتار سکیں یہ جواب سن کر پرنڈڈٹ مبہوط سے رہ گیا اس وقت اس کے زیر قبضہ علاقہ سوہ لاکھ مربع میل کے قریب تھا جبکہ غرناطہ کی ریاست سمٹ کر چار ہزار مربع میل رہ گئی تھی یہ مختصر سے رکبہ بھی عیسائیوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا وہ مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے اور انہوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کنجنگ کا ارادہ کیا آخر کار غرناطہ کے سردی مقام پر ابو الحسن اور فرنڈڈٹ کا ٹھکڑاؤ ہوا اہلِ غرناطہ قوت اور تعداد کے اعتبار سے حیسائیوں سے کمزور تھے مسلمانوں نے انگلس کے دفاع کے لیے سر تک کی بازی لگا دی تاریخ بن جاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرنڈڈڈٹ کو شکست فاش کر دی ابو الحسن وہی موجود تھا کہ اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور غرناطہ کے تخت کا مالک بینڈ رہا تھا یہ جہاد میں مرسول مسلمانوں کے لیے بری خبر تھی اہلِ اندلس ابو الحسن کے قیارت میں اسپین کے لیے نشاتِ ثانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے ادھر ابو الحسن کو مجبوراً مالکہ میں پناہ لینا پڑی مسلمان اس نازک وقت میں غرناطہ کا دفاع کر رہے تھے اور ابو عبداللہ کی اقتدار کی حوث نے غرناطہ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا دوسری طرف عیسائیوں کو مسلمانوں کی سالت میں مزید حوصلہ مل گیا ابو عبداللہ نے بے غیرتی کی انتہا کرتے ہوئے ابو الحسن پر پشت حملہ کر دیا ابو الحسن ایک تجربہ کار حکمران تھا اس نے ایک طرف عیسائیوں سے مقابلہ کیا دوسری طرف ابو عبداللہ کو غرناطہ جانے پر مجبور کر دیا بیٹے کی بغاوت نے ابو الحسن کو بیمار کر دیا اس پر جبردست فالس کا حملہ ہوا اس نے غرناطہ کی پشت پناہی چھوڑی اور اپنے بھائی اززاغل کو حکمران بنا کر اسے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا اززاغل مسلمانوں کا نجات دہندہ بن جاتا مگر ابو عبداللہ پھر ایک مقروب کردار لے کر سامنے آتا ہے فرنڈیٹ نے ابو عبداللہ کی خاصلت پہچان لی وہ سمجھ گیا ابو عبداللہ مسلمانوں سے زیادہ اپنے اقتدار کا خواہش پند ہے اپنڈیٹ نے وہ عبداللہ کو اززاغل اور ابو حلسن کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا اور اسے یقین دلایا کہ اسے غرناطہ کا وارث تسکلیم کرتا ہے اور غرناطہ کا تخت حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد کرے پھر وہ ہوا جو تاریخ نے دیکھا اور تاریخ جانتی ہے کہ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب مسلمانوں کو ختم کیا جانے لگا اس قلیسہ کا نام جو کہ اب قلیسہ کھولا گیا ہے کیپیلا ڈوزوزز ہے اور واضح طور پر اس کی تصاویر نے دیکھا جا رہا ہے کہ پرتگال کے شہر عوارہ میں ہے اس کو پوپ فرانسیس کانی نے مکمل طور پر اندلس میں مارے گئے مسلمانوں کی ہڈیوں سے تعمیر کیا تھا اس کی دیواروں پر دو بچوں کی خوش کلاسیں لٹک رہی ہیں جن کو گلہ گھونٹ کر قتل کر کے سکھایا گیا تھا اس کو بنانے کے لیے پانچ ہزار مسلمانوں کے ڈانسوں کو استعمال کیا گیا تھا جن کو اندلس کے سکوت کے بعد نصرانیت قبول نہ کرنے پر قتل کیا گیا تھا آپ اس بات سے بھی ظلم و ستم کا اندازہ لگائیے کہ کس حد تک ظلم کیا گیا کہ جب انہیں اسلام کی بجائے کوئی اور مذہب قبول کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا تھا اور انہوں نے اپنی جان دے دی تھی اب یہی بات یہی معاملہ اور یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آبا کو بھول چکے ہیں اپنے آبا کی انہوں غلطیوں کو بھی بھول چکے ہیں اور ان محنتوں کو بھی بھول چکے ہیں کہ جو محنتیں انہوں نے کی تھی اور انہوں غلطیوں کو بھی بھول چکے ہیں کہ جن محنتوں کے بعد انہیں وہ عزت اور مقام ملا تھا تو پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہمیں ہوش کے ناکھن لینا ہوں گے اور سوچنا ہوگا کہ اس وقت امت مسلمان نے کونسی غلطیاں کی اور اب امت مسلمہ پھر سے کون سی غلطیاں دورانے جا رہی ہے